بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین منصر الدین القاسمی اور آپ کا استقبال ہے العربیت من الصحف والمجلات میں آج حاضر ہیں الدرس الثالث والتسعون العربیت من الصحف والمجلات کے ساتھ مختصر سی عبارت ہے دن پر مشغول تھا دو دن سے مسلسل اس لئے چھوٹی سی عبارت مگر خوبصورت ہی عبارت ہے کچھ نئے انداز نئے اسلوب نئی تعبیر ممکن ہے آپ کو ملے پسند آئے تو ضرور شیئر کریں اور طلبہ عزیز تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں جو آج کل اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے وطن میں ہیں اور بد قسمتی سے مدارس تک اب تک نہیں پہنچ سکے ہیں عبارت سن لیں ادارت ترمب ترجع الحسم في منح اسرائیل ضوءا اخضر للضم لم تحسن واشنطن موقفها حیال خطط اسرائیل لضم اجزاء في الضفة الغربی رغم اجتماعات استمرت ثلاثة ایام في البيت الابیض واختتمت الاجتماعات التي عقدها مساعدون لرئیس دونالد ترمب بقصد التوصل الى قرار بخصوص ما اذا كانت واشنطن ستعطی اسرائیل ضوءا اخضر للضم امس من دون اتخاذ قرار نهائی ادارت ترمب اس کا مطلب ہے ٹرمپ انتظامیہ ٹرمپ انتظامیہ ٹرمپ حکومت جیسے ہندوستان میں کہتے ہیں موڈی حکومت تو اس کو آپ ادارت موڈی کہہ سکتے ہیں اسی طرح ٹرمپ حکومت عموماً ٹرمپ انتظامیہ کہا جاتا ہے پہلے اوباما انتظامیہ یا بوش انتظامیہ اسی طرح کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا اور عربی موس کیلئے یہی لفظ ادارت ترمب ادارت اوباما یہی لفظ استعمال کیا جاتا رہا ہے ترجع الحسم حسم کہتے ہیں فیصلے کو یا فیصلہ کن گفتگو کو حسم یحسم حسمن فیصلہ کرنا اس کا مطلب ہے ملتوی کر دینا مؤخر کر دینا یا ملتوی کر دینا منح اسرائیل ضوءا اخبر منح مستر منح ضوءا اخبر گرین سیگنل دینا ہاری جھنڈی دکھانا یا گرین سیگنل دینا منح یمناح کے معنی دینا عطا کرنا منح اسرائیل ضوءا اخبر یعنی مستر کی اضافت میں فول بھی کی جانب ہے اسرائیل کو گرین سیگنل دینا لیو ضم ضم کے معنی ملانا مدغم کرنا لم تحسم واشنطن موقفہ اپنے موقف کا فیصلہ نہیں کیا حیال حوالے سے یا تعلق سے یا بارے میں اس معنی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے خطت خطت ان کی جمع ہے منصوبوں کو کہتے ہیں لیو ضم یہ خطت کے متعلق ہے اجزاء فی الضفت الغربیہ بفظت الغربیہ مغربی پٹی بفظت ان کیتے ہیں نہر کے یا دریہ کے کنارے کو دریہ کے پاس کے علاقے کو بفظت ان کیتے ہیں اجتماعات میٹنگز رغم اجتماعات میٹنگز کے باوجود استمرت یہ اجتماعات کی صفت ہے استمرت یا استمر پیچھے بار بار گزر چکا ہے کسی کامکار لگاتار ہونا مسلسل ہونا البیت الابیض وائٹ ہاؤس کو کہتے ہیں وقت تتمت الاجتماعات التي عقد مساعدون مساعدون مساعد کی جمع ہے حامیوں کو یا تعاون کرنے والوں کو کہتے ہیں بیتنگز بیتنگز ایدہ ایدہ کانت بی خصوصی ما مضافی مضافی لی ہے بی خصوصی ما ایدہ کانت واشنطن ستوعتی اسرائیل بیتنگز ایدہ کانت ایدہ کانت ایدہ کانت ایدہ کانت فلان لم يستطع اتخاذ القرار فیصلہ نہیں لے سکا اس معنی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا قرار نہائی آخری فیصلہ آخری فیصلہ من دون اتخاذ قرار نہائی من دون یہ متعلق وقت تتمت تو یوں الفاظ اور تعبیرات سمجھ لینے کے بعد اب آپ ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں ایدارت ترمب ترجع الحسم اسرائیل ضوءا اخبر لضم یہ عنوان ہے سرخی ہے ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کو مدغم کرنے کے لیے گرین سگنل دینے کو ملتوی کیا سرخیہ عنوان ہے اور پیچھے میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ عنوان میں ماضی کے واقعے کو بھی مزارے کے سیغی کے ساتھ خوب استعمال کیا جاتا ہے عربی اخبارات میں اور یہ اثر ہے انگریزی کا انگریزی اخبارات میں اسی طرح ہیڈنگ لگائی جاتی ہے تو عربی اخبارات بھی اسی طرح سے اسی انداز پر ہیڈنگ لگاتے ہیں جو واقعہ ماضی میں ہو چکا ہے اس کے لیے بھی فیلے مزارے استعمال کرتے جیسے ادارت ترمپ ترج الحسم فیصلے مدغم کرنے کے لئے اس کا یہاں ذکر نہیں ہے فلسطین کے کچھ علاقوں کو اسرائیل میں مدغم کرنے کے لئے اسرائیل کو مدغم کرنے کے لئے گرین سیگنل دینے کو ملتوی کیا موقفہ حیال خوطت اسرائیل ضم اجزائن یا اجزاء فی ضفت الغربی نحبی حضرات جنہیں نحب سے زیادہ دلچسپی ہے اور اس کا زیادہ شوق رکھتے ہیں اور ایک ایک عراب کو صحیح صحیح پڑھنے کی خوب کوشش بھی کرتے ہیں اور اس پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں وہ حضرات اس پر بحث کریں گے گفتگو کریں گے مگر بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرح سے پڑھ لیں تو کوئی دقیقت نہیں ہونے چاہیے اجزائن یا اجزائن یا اجزائن یا اجزائن واشنگٹن وائٹ ہاؤس میں چلنے والی تین روزہ میٹینگز کی باوجود بلکل الٹا ترجمہ کریں گے پہلے واشنگٹن کا ترجمہ کر دیتے ہیں اس کے بعد الٹا ترجمہ واشنگٹن وائٹ ہاؤس میں چلنے والی تین روزہ میٹینگز کے باوجود اسرائیل کے مغربی پٹی کے کچھ علاقوں کو مدغم کرنے کے منصوبے پر اپنے موقف کا فیصلہ نہیں کر سکا یعنی واشنگٹن نہیں کر سکا واشنگٹن وائٹ ہاؤس میں چلنے والی تین روزہ میٹینگز کے باوجود اسرائیل کے مغربی پٹی کے کچھ علاقوں کو مدغم کرنے کے منصوبے پر اپنے موقف کا فیصلہ نہیں کر سکا وقت تتمت لجتماعات التي عقد مساعدون للرئیس دونال ترمب بقصد توصل الى قرار بخصوص ما اذا كانت واشنگٹن ستعت اسرائیل ضوءا اخضر لضم جملہ لمبا ہے اچھی طرح پڑھیں بار بار پڑھیں عبارات کی جملوں کی ساخت کو سمجھنے کی سب سے زیادہ کوشش کریں اگر آپ طالب علم ہیں اور میری بات سن رہے ہیں تو آپ ایک ایک عبارت کو پچاس پچاس مرتبہ سنیں اور سو سو مرتبہ پڑھیں آپ کو عبارات کی اور جملوں کی ساخت جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک آپ عربی زبان پر کما حق ہو گرفت حاصل نہیں کر سکتے اور اس پر قابو نہیں پاس سکتے تو بار بار پڑھیں اور بار بار سنیں وقت تمت لیجتماعات اللہتی عقدا ہے مساعدون ڈونال ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے واشنگٹن کے اسرائیل کو مدغم کرنے کے لیے گرین سیگنل دینے کے کسی فیصلے تک پہنچنے کے مقصد سے کی جانے والی میٹنگز کل شام بغیر کسی حتمی فیصلے کے ختم ہو گئیں ایک مطلب پھر ترجمہ دیکھ لیں اللہتی عقدا مساعدون لرئیس دونال ٹرمپ اس کا ترجمہ پہلے دونال ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے واشنگٹن کے اسرائیل کو مدغم کرنے کے لیے گرین سیگنل دینے کے کسی فیصلے تک پہنچنے کے مقصد سے کی جانے والی میٹنگز کل شام بغیر کسی حتمی فیصلے کے ختم ہو گئی جملہ لمبا ضرور ہے مگر اخبارات میں ایک بہت لمبی بات کو بہت مختصر لفظ میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اخبارات میں سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دی جاتی ہے وہ اختصار ہوتا اختصار یہاں مطلوب ہوتا لمبی خبریں لوگ پڑھتے نہیں سنتے نہیں ہیں تو خبر کو مختصر سے مختصر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس لئے کئی جملے اور کئی باتیں ایک ہی جملے میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس نتیجے میں جملہ لمبا ہو جاتا ہے مگر پھر بھی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں جملے میں غموز نہ آنے پائے جملے میں کسی قسم کی تعقید پیدا نہ ہو اور جملہ سمجھنے کے اعتبار سے کسی کے لئے بھی ایک عقدہ لا ینحل نہ بنے اس کی مکمل کوشش کرتے ہیں بہرحال آپ اچھی طرح عبارت پڑھیں ترجمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں آج کا بس سبق اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں نصر الدین القاسم خادمی دارہ مرکز المعارف دوانی جہنے جود پور راجستان